اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں لہری حریصہ فرس ٹائم بنا رہے ہیں کیونکہ بہت مزیدار ہوتا ہے یہ باہر کا کھایا ہوا ہے اس لیے آج ہم نے بھی ٹرائے کی اس میں ڈالتے ہیں مونکی دال گندوم اور تھوڑا سی چاول یہ میں نے لیا ہے دو دو پیالے لیے دو پیالے گندوم ہیں دو پیالے دال ہیں اور ایک پیالہ میرے پاس چاول ہیں انہیں میں نے رات بھر بھی گویا تھا اب میں بوائل کرنے کے لیے اس سے میں نے چڑھا دیا ہے جب یہ گل جائیں گے تو انہیں میں گرائنڈ کر لوں گے اچھے سے جو ویورز دیکھیں یہ ہماری دالیں اچھے سے گل گئی ہیں گندوم اور دال یک جان ہو گئے ہیں انہیں میں اچھے سے گرائنڈ کر رہی ہوں یہ حاصل بھی کر سکتے لیکن میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کل میری تربیہ ٹھیک نہیں ہے تو میں زیادہ محنت نہیں کر سکتی اس لیے مجھے اس کو گرائنڈ ہی کرنا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم نے اس میں گوش ڈالنا ہے گوش کا پروسیجر الگ ہے وہ ہم الگ چڑھائیں گے اسے اچھے سے گلائیں گے تو پھر وہ ہم اس میں مکس کریں گے اور اس میں اسی کباب بھی ڈلتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کباب بناتے ہیں یہ کباب تو خیر رہا نہیں ہوتے لیکن کباب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جن کو ہم اس میں ایڈ کریں گے جی ویورس یہ میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے گوش کا میں پروسیجر الگ کر رہی ہوں آپ کو بتایا تھا میں نے تو تھوڑی ہی لینی پیاز زیادہ نہیں ہے ہم نے اس میں کم از کم وان این اہ آف کے جی گوش دیا ہے یہ دیکھیں ویورس ہم نے پیاز کھوز زیادہ براؤن نہیں کیا اب اس میں ہم نے گوش ایڈ کر دیا ہے اسے بہت اچھے سے گلانا ہے ایک دو ہڈیاں بھی ہیں اس میں بیچ میں لیکن ہم نے گوش کے ریشے بلکل الگ الگ کرنا ہے بارک بارک اس کو کر لینا ہم نے الگ الگ تمام گوش کے ریشوں کو یہ دیکھیں ویورس میری گوش کے مسائل اس میں نمک لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون پیسی وی میرچے لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ہے 2 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹیبل سپون اور یہ مکس گرم مسائلہ ہے میرے پاس جی ویورس یہ میرے گوشت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس میں میں نے لہسان ادھرک ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل سپون لہسان ادھرک کا پیسٹ ہے اس میں اور میں تمام مسائل اس میں سارٹ ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو دکھایا تھے ابھی یہ دیکھیں سارٹ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھون کے میں نے اس کو چار گلاس پانی کے ساتھ گلانے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ بہت اچھی سے گل جائے گا تو ہم اس کی ایک ایک ریشے الگ کر لیں گے کیونکہ اس میں ہمیں پھر زیادہ گھوٹنا نہیں پڑتا پھر نا مکس ہو جائے گا یہ آرام سے اس کی ریشے اور بہت اچھا لگتا ہے جب زیادہ گوشت مہوں میں آتا ہے اس میں حلیم ہو یا حریصہ ہو تو آپ کے لیے ہم اپنے لیے ہم اچھا سا تیار کر رہے ہیں آپ تو خیر نہیں کہا سکتے لیکن آپ دیکھ کے بنائیے گا ضرور پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم نے اپنے گوشت کو گلنے کیلئے چڑھا دیا ہے اب ہم کبابوں کی تیاری کریں گے اس میں میں نے لیا ہے مسالہ لیا ہے دو ٹیبل سپون لے لیا میں نے تھوڑا سا گرام مسالہ ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون مرچ ہے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ میں پاس تھوڑا سا آئل ہے جو کہ میں کیمہ میں ایٹ کروں گی میرے پاس کیمہ ہے سیوڑ ہنڈرڈ گیمز یہ دیکھیں میں نے بہت بارک کر لیا ہے اس کو گرائنڈ کیا ہے مشین میں اچھے سے یہ دیکھیں بھی بس میں نے اکٹیمے کے اندر تمام مسالے ایٹ کر دیئے ہیں اور ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل بھی ڈالا ہے اور میں ان کو اچھے سے میکس کروں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے میکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں چھوٹی چھوٹے سے اس کے ہم کباب تیار کریں گے بلکہ آدھے گھنٹے کے لئے اسے ہم رکھ دیں گے میرینٹ کرنے کے لئے تو یہ دیکھیں آپ تھوڑا ذرا لگ جاتا ہے تھوڑا ڈائم جیزے بنانے میں لیکن بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ کھانے دیسی کھانے یہ دیکھیں بھی بس میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیا ہے ان کے اور پھر میں نے شیل آف رائی کروں گی اس میں بھی ذائقہ بہت اچھا ہاتھ ہے کیونکہ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ کباب کا مسالہ اور گڑا مسالہ وغیرہ اٹ کیا اچھا ذائقہ ہے ان کا بھی یہ دیکھیں بھی بس میں نے سارے کباب شیل آف رائی کر لیے ہیں یہ اس طرح کی شکل میں آگئے ہیں اور انہیں رکھا بھی کھایا ہے تو بہت ٹیسٹ ہے اس میں ان کھانوں میں ذرا ٹائم تو لگتا ہے یہ دیکھیں بھی بس میں نے ڈالوں کے اندر گوشت کو ایڈ کر دیا ہے بہت بارک باری کر کے تو بہت لمبا پروسیجر ہے آج میری ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی اس کے لئے بازت کھاؤں لیکن یہ بنتا اسی طرح سے ہی ہے تو ٹائم بھی لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے چھوٹے پیس کی ہیں گوشت کے اور اس کو میں نے دوبارہ اس کو میکس کر کے پکانا اچھے سے اس کو خوب تاکہ یہ گوشت بھی اس کے اندر بلکل میکس ہو جائے اور کسی عصیم کی کوئی مسائلے کی سمیل وغیرہ نہ آئے جی ویورز اب ہمارے تڑکے کی تیاری ہے میں نے اس میں گھی اچھے سے گرم کروں گے اور اس کا تڑکہ پیسے پالک سوڑے گا یہ دیکھیں ویورز میں گھی گرم ہو گیا تھا اچھے سے میں نے اس میں ایک پیالہ پالک پساوہ ووائل کیا تھا میں نے پہلے اس کو پھر میں نے اس سے پیسا اور اس کو میں نے پھر تڑکے میں ایڈ کر دیا اب یہ میرے جو جائے گا تڑکہ ہریسے میں جائے گا اور پھر اس کو میں بہت اچھی سے میکس کروں گی دوبارہ میں اس کو پانچ منٹ کے لئے گرم کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے بالا کتڑکا اپنے حریصے میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے بلکہ پکانا بھی ہے اسے خوب اچھے سے تاکہ اس کا گھی اور بالا کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں ویورز میں یہ حریصہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا گارنش کر دیا ہے کبابوں کے ساتھ اور کھیلے کے ساتھ آپ پلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو نئے میرے ویورز ہیں پلیس آپ سے ریکویس کرتی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھئے اللہ حافظ